اوم شانتے اوم شانتے اوم شانتے اوم شانتے اس لئے بابا کہتے ہیں کہ آپ دینوں تخت کے عدیقاری ہو اپنے بھوش تخت کا بھی یہاں ہی عبیاس کریں یہ بہت امپورٹن ایسے نہیں کوئی ڈیٹ آئے گی یہ ستنگ آئے گا اور جا کے تخت پر بیٹھتے ہیں اس کی تیاری یہاں کرنے تو اس بھوش کے تخت کی کیا تیاری ہے یہاں ہی یہ تیاری کرنے ہے کہ بھوش میں رویل ہوگے وشف مہارادن ہوگے تو وشف مہارادن کا جو اور طریقہ ہوتا ہے وہ ہمیں اپنانا پڑے گا جیسے کبھی کبھی سٹیٹ پر کہتے ہیں شری راہ جی کی طرح چل کے دکھاؤں تو پھر وہ کوئی بیکتی ہوتا ہے ہم بالکل اسی طرح جیسے رام نیلا میں ایسے ایسے چلتے ہیں کہ رام نیلا کی طرح چل رہا ہے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے تو اسی لئے تھوڑا ریت بھی کہتے ہیں روائیل کا کوئی کہتے ہیں جی اچھا سمی لکشمی کی طرح چل کے دکھاؤں تو بیکتی آپ نے آپ کو بھول کر لکے چونکہ کو نماتی کرتا ہے تب بابا کہتے ہیں کہ سنتیوں کے روائیل تخت کا دکھاری میں نے کہا جو وہاں کی کوالیفکیشن ہے اس کو بابا نے دو شبتوں میں سمپن اور سمپورن کہا ہے سرکور سمپن سرکلا سمپن تو وہ ہمیں یہاں بڑھنا ہے اتنا بنے گے چولہ علی نے کہا 14 مصہر میں ایک یوکٹ جائے پھر رام دی کہیں جاہاں بے انوکہ سٹیٹ پڑھیں کو ماندے کے بیٹھے رہو تو شتن کو نہیں آ رہا تو دیکھا ہے ایسا راجہ تو راجگردی پر پیٹھا سکرونٹی گاڑ کو بھی بشواشت نہیں کہتا کہ یہاں رکھ دو کوئی آرکھ یہ سمبل ہے اور سری کرشن کو پھر پھر لی ہے کہاں کی منسے مجھا گڑو پہ بیٹھا ہے اس لیے ہمیں اپنے گھون وہ والے یہاں دار کریں ایسے نہیں کہاں بڑیا کپڑے کریز لاؤں جیوٹ کریز لاؤں وہ نہیں اپنے دہلی سولہ سکار جو کہہ جاتے ہیں وہ یہاں دیوروں کے روپ میں کہہ جاتے ہیں وہاں گھروں کے روپ میں کہہ جاتے ہیں آپ کا کہاں یہاں کندل لگانے سے مطلب نہیں ہے آپ کا کہاں اچھی اچھی باتیں سننے گی یہ ہے اس لیے بابا کہتا کہ اس کا خود ابھیاس کرتا ہے بھوشی کی تیاری وہاں پورشارت ابھی ہی کر لے آپ کا پورشارت انہیں اطموں کا راج محاں کے دلانے ہونا ہے جیسے کوئی ڈاکٹر پڑھنا ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ میں جتنا اچھی پڑھائی پڑھوں گا جتنا اچھا سکتے کوئٹسی پڑھوں گا پر بڑھوں گا اس سمیں ہی اپنے راج اور بھلگیں یہ سنسکار دارت کرتا ہے راج کے ساتھ بھاگے تو ہوتا ہے راجہ میں نے بھائی شکریہ کیونکہ اب کم بھوشارت بھوشت کے راج کا حدی جاری گناتا ہے اب بابا کہتے چیک کرو تو چیک کرو اس سمیں اپنا فرشارت یہ ثالت ہے تو بابا نے شعورت کا فرشارت صاحب کر رہے ہیں اس کے اقصار یہ ثالت ہے جیسے بھوشت میں ایک راجہ ہوگا تو بابا نے ایک راجہ ہوگا آپ کو پتا ہے ساتھ بھوشت میں ایک راجہ نیر بھگر ہوتا ہے تو جیسے بھوشت میں ایک راجہ ہوگا اس کو نہ اپنے بھگر ڈالے گا نہ اس کو نہ اس کو دو ٹکڑے بھی نہیں کرسکتے دو ٹکڑے بھی نہیں کرسکتے تو جیسے بھوشت میں ایک راجہ ہوگا ابھی چیک کرو کیونکہ تیاری کر رہا ہے تو چیک کرو کہ ہمارا ایک راجی من میں چلتا ہے ہمارے من میں ایک راجی چلتا ہے ایک راجی چلتا ہے من ایک یہ کہنے پر چلتا ہے آپ کو پتن ہے ایک کی ہمارے پاس شاہد بابا نے بتایا جو میں کیا کیا بتایا جو ایک نامی ایک آنامی ایک آن ایک آرکت اور ایک رس تو یہ جو بابا کے بتایا ہوا ہے کہ ایک صحیح صحیح رسلو ایک تیاری ہمیں جانو ایک تیاری جان کرو ایک رسل ہو یہ ساری باتیں بابا کہتا ہے ایک راجی ہمارے پاس پر چلتا ہے تو کیا آپ من میں ایک راجی ہے تو شارت میں بھی ایک راجی ہے یا بھایا بابا راجی میں نگٹ ڈالتی ہے اب راجی اگر راجی کہتا ہے شترو آکھے اس پر بیٹھ میں انتفیر کریں ہم لوگ یہاں بیٹھے شانتی سے بیٹھے ہیں دو چار ایسے لوگ آنا شور کرنا شور کرتے ہیں تو بابا کہتا ہے یا مایا راجی میں نگٹ ڈالتی ہے اگر یہاں دس مندر بھی آگئے مچھا لے لگتا ہے بابا کیسا لگتا ہے تو بابا کہتا ہے کہ مایا کے بیٹھوں میں تو چلتوں کا ہوتی ہے ایک راجی کے بجائے مایا کا پرباو تو ہی پڑتا ہے گھرکا ہی شترو اندر سے ہی مایا اندر آگے ہمیں راجی کو ڈشٹر کریں دو راجی تو نہیں ہوتے موشش کی وششتہ ہے نہیں ایک ہے ایک راجی تو ابھی کا افیاس موشش میں چلتا ہے تو چیک کرو ابھی سو راجی ہے سو راجی میں اپنا راج میں ایک راجی سو راجی میں کہاں مایا تو نہیں دکھتے تھے دو راجی تو نہیں ہیں تو بابا کہتے ہیں اگر دو راجی جلتے ہیں تو ایک راجی کے سلسکار کب ہے یہ سوال بابا نے کیا ہے ہر اٹھ کو دیکھنا ہے کہ ایک راجی ہمارے اندر جل رہا ہے یا دو جل رہے ہیں کبھی مایا کا کبھی بابا کا اگر دو جل رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کا اردرت بتایا جاتا ہے نہ مایا بھی ہر اٹھ کو دیکھا ہے ہر اٹھ کو دیکھا ہے ہر اٹھ کو دیکھا ہے تو دو ترشان کو گئتا ہے تو بیٹھ میڑا ہے ہر اٹھ کو دیکھا ہے موسیقی